نمسکار میں رویش کمار اسرائیل غزہ کے ساتھ ساتھ اب میڈیا پر بھی حملہ کرنے والا ہے ٹائمز آف اسرائیل میں خبر چھپی ہے کہ اسرائیل کی سرکار نے ایسے نیموں کو منظوری دے دی ہے جس کے تحت ان ودیشی چینلوں کو بند کیا جا سکتا ہے جو راستریہ سرکشہ کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے انیس اکٹوبر کے ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ کیسے اسرائیل الجزیرہ کو باہر کرنے کے لیے بیتاب ہے منطری تک اس چینل کے خلاف بیان دے رہے ہیں اگر الجزیرہ کو باہر نکالا گیا تو اسرائیل حماس یدھ کے ساتھ ساتھ ایک اور طرق کا یدھ شروع ہو جائے گا حارز نے اپنے سمپادکیہ میں بھی لکھا ہے کہ آپات استطیق کا بہانہ بنا کر راستریہ سرکشہ کے نام پر ناغریکوں کے عدکار کم کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے حارز نے ایک اور سمپادکیہ میں دوبارہ سے لکھا ہے کہ یا یدھ اسرائیل کے لوگتنتر کا امتحان ہے مگر لگ رہا ہے اسرائیل اس امتحان میں فیل ہونے جا رہا ہے ایک اخبار اسرائیل کے بیچ اپنے دیش اور سرکار کو لگاتار چھتاونی دے رہا ہے اس بیچ ایجپٹ کی سیما پر 175 لوریاں کھڑی ہیں امید تھی کہ 20 اکٹوبر کو 20 ٹرک جانے کی عنومتی مل جائے گی مگر سنیوکت راشٹر نے کہا ہے کہ اگلے ایک دو دنوں میں ہی ٹرک روانہ ہو سکیں گے ایجپٹ میں ایک سبتہ پہلے سے مدد کے سامان پہنچا دیے گئے ہیں مگر غزہ تک نہیں پہنچ پا رہا سنیوکت راشٹر کے مہا سچیب نے کہا ہے کہ غزہ میں مدد پہنچانے کے جو بھی رکاوٹے ہیں ہم ان کا سامنا کر رہے ہیں ٹرک تیار ہیں ہم چاہتے ہیں کہ مدد جلدی پہنچے آپ جانتے ہیں کہ مدد کا ترند پہنچنا بہت ضروری ہے اس کے بعد بھی دو دنوں کی یا دیری اسپطال میں گھائل لوگوں کے لیے بھاری پڑ سکتی ہے ڈبلو ایچو نے کہا ہے کہ غزہ میں دو ہزار ٹرکوں کی ضرورت ہے اسرائیل نے گیارہ اکٹوبر کو غزہ میں پانی کی سپلائی بند کر دی تھی یومن رائٹس ووچ نے ٹویٹ کیا ہے کہ غزہ میں چھا لاکھ لوگوں کو ساف پانی نہیں مل رہا ہے کیا اتنی بڑی آبادی کو گندہ پانی پینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے یا انہیں پیاسا رکھا جا سکتا ہے یہ سب ہو رہا ہے تو فلسطین کی جنتہ کے ساتھ سمیدنائیں جتانے کا امریکہ کا بھارت کا یا کسی بھی دیش کا کیا اثر ہے اور اس کا کیا مطلب رہ جاتا ہے فلسطینی سواس منترالہ کے انسار اسرائیل نے چوبیس اسپطالوں کو خالی کرنے کے لیے کہہ دیا ہے تو ان اسپطالوں میں جو ڈاکٹر مریض ہیں کہا جائیں گے کیا ایک طرح سے انہیں مرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا فلسطین کا ہی آکڑا ہے کہ چار ہزار سے ادھک فلسطینی ناغرک مارے گئے ہیں اور گھائلوں کی سنکھیہ بارہ ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے مرنے والوں میں زیادہ تر مہلائیں ہیں بچے ہیں فلسطینی سواس منترالہ نے کہا ہے کہ سولہ سو بچے مارے گئے ہیں اسرائیل کو پتا ہے کہ غزہ میں نو لاکھ سے ادھک بچے ہیں اور لگتار بمباری سے ان کی جان کو خطرہ ہے پھر بھی یدھ ویرام کے لیے راضی نہیں ہو رہا اسپطالوں میں فرش پر آپریشن ہو رہے ہیں اور سرکہ وینیگر سے علاج ہو رہا ہے ملبے کے نیچے کتنے لوگ دبے ہوں گے کوئی نہیں جانتا انیس اکٹوبر کو غزہ شہر میں دنیا کے تیسرے سب سے پرانے چرچ پر حملہ کر دیا گیا جس میں اٹھارہ لوگوں کی موت ہو گئی ادھر اسرائیل کی طرف سے سوچنا ہے کہ اس کی سینہ نے لبنان کی سیمہ سے لگے ایک شہر کریاب شمونہ کے ہزاروں لوگوں کو شہر خالی کرنے کے لیے کہا ہے اسی طرح دکشنی غزہ سے لگے شہر ستیروت کے لوگوں کو بھی خالی کرنا پڑا اس شہر پر حماس کا حملہ ہوا تھا اس کے علاوہ اسرائیل عرب دیشوں کے دوتاواسوں کو بھی خالی کر رہا ہے سمچار ایجنسی اے ایف پی نے لکھا ہے کہ اسرائیل نے اپنے ناغریکوں کو ترکیہ سے واپس بلانے کے بعد اپنے دوتاواس کے عدیقاریوں کو بھی بلا لیا ہے بتایا گیا ہے کہ ویدیشوں میں اسرائیلیوں کے خلاف آتنکی حملے کی بڑتی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اس طرح کے فیصلے لیے جا رہے ہیں خبر یہ بھی ہے کہ اکٹوبر کو کاہیرہ میں ایک شانتی سمیلن ہونے جا رہا ہے اس میں آٹھ دیش حصہ لیں گے فلسطین آتھارٹی کے راشترپتی محمد عباس بھی حصہ لیں گے اور فلسطین کا ساتھ دینے والا دکشن افریقہ بھی ہے اور اسرائیل کا ساتھ دینے والا جرمنی بھی تو کیا اس بیٹھک سے کوئی نتیجہ نکلے گا اسی سندر میں آج ہم اپنے ویڈیو میں امریکہ، عرب دیشوں اور بھارت کی کوٹنیتی راجنیتی پر بات کریں گے فلسطین کو لے کر عرب دیشوں کی اس سمیں پولٹکس کیا ہے اسرائیل کی لڑائی کو امریکہ کی اپنی لڑائی بتانے والے جو بائیڈن کی پولٹکس کیا ہے کیا عرب دیش بھی اسرائیل کی لڑائی کو امریکہ کی لڑائی مانیں گے یا اپنی لائن کو آگے بڑھا کر اسرائیل کو ایک سمجھوتے کے لیے مجبور کر پائیں گے اسی سال مئی میں جارڈن، ایجپٹ اور سعودی عرب نے کہا تھا کہ 1967 کے پہلے کی ستی بہالو فلسطین کو سوطنطر راجی کی مانتہ ملے اور یرسلم راجدھانی بنے سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان پھر سے یہی بات دھورا رہے ہیں اس وقت جب دنیا بائیڈن کے دورے اور امریکہ میں راشتر کے نام، ان کے سمبودھن کے اثر اور کمیوں کو لے کر چرچہ کر رہی ہے اسرائیل کے رکشہ منتری نے سنصد میں کہا ہے کہ یہ جو یدھ ہے تین چرنوں میں چلے گا پہلے چرن میں ہماس کو پوری طرح ختم کرنے کے لیے اور ہوائی حملے کیے جائیں گے ساتھ میں زمینی کاربائی چلتی رہے گی دوسرے چرن میں لڑائی کم ہوگی مگر جاری رہے گی تیسرے چرن میں ہم گزہ میں ایک نیا سرکشہ تنتر بنائیں گے وہاں کی روزمرہ کی زندگی سے اسرائیل الگ ہو جائے گا اور اسرائیل ناغریقوں اور گزہ کے آس پاس کے لوگوں کے لیے سرکشہ کی صورت ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی تو کیا یہ اسرائیل کا پرستاؤ ہے ایسا پرستاؤ یا اس طرح کی باتیں بھارت امریکہ یا عرب دیشوں نے فلسطین کو لے کر تو نہیں کہی ہیں کیا یہ فلسطین کی مانگ کا سمادھان ہے اسے کون سوکار کرے گا کیا امریکہ کرے گا عرب دیش کریں گے عرب دیش کیول اپنی بات کہہ رہے ہیں یا وہ اس بار فلسطین کے مدے کو کسی انجام تک پہنچنے کا ارادہ رکھتے ہیں لگ رہا تھا کہ بندکوں کو رہا کرنے میں ان کی کوئی بھومکہ ہوگی تیرہ دنوں تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا نہ ان کی بھومکہ نظر آئی یہ ضرور ہے کہ امریکہ سے لے کر بھارت تک فلسطین کی مانگ پر بھی زور دے رہے ہیں ان کے عدیقاروں کی بات کر رہے ہیں مگر اس میں عرب دیشوں کی کتنی بھومکہ ہے ان کا کتنا دباؤ ہے کہنا مشکل ہے اور اب اسرائیل کے اس نئے پرستاؤ کے بعد غزہ کو لے کر نئے پرستاؤ کے بعد امریکہ بھارت اور عرب دیش نئے سرے سے کیا کرتے ہیں دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن اس جنگ سے پہلے عرب دیشوں اور اسرائیل کے بھی سنبند صدرنے لگے تھے ان سمجھوتوں میں فلسطین کو کنارے کر دیا گیا ان سوالوں پر ہم لوٹیں گے اور وستار سے چرچہ کرتے رہیں گے ہم نے دہ ہندو اخبار کی پترکار سوہاسنی حیدر سے اس سوال کو لے کر بات کی کہ فلسطین کا سوال اور عرب دیشوں کا آکرمک انداز کیا کوئی نتیجہ لے کر آنے والا ہے یا ایک نئے بہانے کے ساتھ پرانی یتھا استطی بحال کر دی جائے گی رویش یہ مشکل سا سوال ہے کیونکہ اگر یہ دیکھا جائے کہ پچھلے کچھ سالوں میں نہ کی صرف بھارت جیسے دیش یا دوسرے دیش اسرائیل کے ساتھ اپنے سنبند بہت قریب کر رہے ہیں چین بھی ہے روس بھی ہے پر جو دیش پچھلے مطلب ستر سال سے اسرائیل کے ساتھ ان کے کوئی بھی ڈیپلوماتک ٹائز نہیں تھے آپسی سنبند نہیں تھے وہ بھی اسرائیل کے ساتھ اب سنبند جوڑ چکا ہے UAE ہے بہرین ہے مروکو ہے یہاں تک کی سعودی عربیا بھی باتچیت میں تھا اسرائیل کے ساتھ ان کے کچھ افیشلز گئے ہوئے تھے اسرائیلی افیشلز سعودی عربیا میں تھے کافی ریسنٹلی تو جو یہ ڈیپلوماتک ٹائز کھولنے کی بات ہو رہی تھی اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ پیلیسٹین کاوز جو ہے یا پیلیسٹینین فریڈم سٹرگل جو ہے جو بھی بلاتے ہیں اس کو وہ تھوڑا سا مطلب تھنڈا پڑ گیا تھا اور اس کے لئے جو سپورٹ تھا وہ بھی تھوڑا تھنڈا پڑ گیا تھا کہ اتنے سارے دیش جنہوں نے پہلے کبھی نہیں اسرائیل کے ساتھ اپنے سمبند جوڑے تھے اب وہ جوڑنے میں تھا اور بھارت کے ساتھ جیسے انفرسٹرکچر پروجیکٹس میں بھی تھا UAE I2 U2 میں تھا سعودی عربیا IMAC میں تھا تو اگر یہ ٹرینڈ ہم نے جو دیکھا تھا پچھلے سالوں سے مجھے لگتا ہے کہ اس اٹیک کے بعد ہماس کے اٹیک کے بعد اور اس کے بعد جو گولی باری ہوئی ہے بم باری ہوئی ہے اسرائیل کی طرف سے اس کے بعد اس پر تھوڑا سا روک پڑ گیا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ اگر پیلسٹینیوں کے لئے کوئی زیادہ سپورٹ ملنے والا ہے اگلے کچھ ہفتوں میں لیکن یہ ہم ضرور دیکھیں گے جو ان کے جو پلانس تھے اسرائیل کے ساتھ آپسی سمبند کے لئے وہ شاید ابھی تھنڈے پڑ جائیں گے شروع میں لگ رہا تھا کہ اس معاملے میں عرب دیشوں کی اہم بھومی کا ہونے والی ہے امریکہ کے ویدیش سچی وینٹینی بلینکن ہماس کے حملے کے بعد کئی دینوں تک مدھی پوروے کے دیشوں کا دورہ ہی کرتے رہے لیکن نہ تو وہ کسی کو بندکوں کی رہائی میں مدھیست بنا سکے نہ کسی کو اس کے لئے منا سکے کہ فیلحال غزہ کے لوگوں کو شرن دیجئے یا ایجپ مدد پہنچانے کا راستہ کھول دے اس کی بھی اپنی راجنیتک پرشت بھومی ہے غزہ کے لوگ ایک بار دھوکہ کھا چکے ہیں اس لئے عرب دیشوں کے لئے اس معاملے میں راضی ہونا آسان نہیں تھا کہ ان کے یہاں غزہ کے لوگ آ کر بس جائیں ایک طرح سے سب نے اسرائیل کی نندہ کی ہے کرٹیسائز کیا ہے عرب دیشوں نے لیکن کوئی نہیں راضی ہے کہ اور پیلسٹینی اپنے دیش میں آئے ایجپ نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو بچہ exit تھا غزہ سے ایجپ کی طرف رفا پہ اس کو بند کیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ جب تک اسرائیل aid نہیں الاؤ کرے گی اس طرف سے جو foreign citizens یا dual national citizens غزہ میں فسے ہوئے ہیں ان کو بھی باہر نہیں آنے دیں گی تو جیسے ساری عرب دیشوں نے اس طرح کا رویہ اپنا ہے کہ نندہ کرتے ہیں OIC میں نندہ ہوئی ہے Arab League میں نندہ ہوئی ہے لیکن پیلسٹینیوں کو وہ اپنے یہاں رکھنا نہیں چاہتے ہیں ایسا تو لگتا ہے لیکن ایک چیز یاد رکھنی پڑے گی رویش کی اس کا بھی کوئی اتحاس ہے 1948 میں جو پیلسٹینیوں مانتے ہیں اس کو نقبہ بلاتے ہیں کہ جب British forces اور UN کے forces نے forcibly ان کو اپنے گھروں سے نکالا تھا اس کے بعد وہ کبھی اپنے گھر واپس نہیں جا پائے اور تب سے لے کے آج تک جتنی Israeli settlements وہاں پہ بنے ہیں وہ ایسے ہی بنے ہیں کہ پیلسٹینیوں کو پہلے وہاں سے ہٹا دیا ان کے گھروں کو پھر دوست کر دیا اور پھر اسی پر settlers آئے ہیں Israeli settlers نے اپنا گھر بنایا پیلسٹینی جو آپ دیکھ سکتے ہیں سارے جو refugees Jordan میں اور بھی دیشوں میں وہ کبھی واپس گھر نہیں جا پائے تو Arab دیشوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر وہ گزہ میں ایک pressure cooker کے سمان تاپ مان ہے پریش cooker سمان ستتی ہے تو اگر اس pressure cooker سے وہ کہیں کہ پیلسٹینی وں کہ کہیں سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے لیکن اب اگر یہ سب وہاں سے نکل جائیں تو Arab دیش یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ پھر اسرائیل پھر سے قبضہ کر سکتا ہے یا پھر سہ occupation مہا لگا سکتا ہے حالان کہ اسرائیل نے اس کو نکارہ ہے انہوں نے کہا ہے ہم صرف یہاں پہ حماس کو پکڑنے کے لئے اور اپنے ہوسٹیجز اپنے بندیوں کو واپس لانے کے لئے ہم یہ آپریشن کر رہے ہیں امریکہ کے پبلک ریڈیو نپی آر نے لکھا ہے کہ اسپطال پر حملے کے بعد عرب دیشوں نے ملنے سے انکار کر دیا بائیڈن اتنی دور گئے اور اکتیس گھنٹے میں واپس آگئے بائیڈن جارڈن میں وہاں کے راجہ ایجپٹ کے راشتپتی السسی اور فلسطینی آثورٹی کے ادھکش محمود عباس سے ملنے والے تھے حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان دیشوں اور امریکہ کے بیچ سمبند ختم ہو جو بائیڈن فلسطین کے سوال کو بھی اٹھا رہے ہیں بار بار کہے جارہے ہیں کہ فلسطینیوں اور حماس میں بہت فرق ہے مگر فرانس اور جرمنی میں فلسطینیوں کے پکش میں سمرتھن کرنے پر جرمانہ لگا دیا جاتا ہے اس کے بعد بھی فرانس میں بہت بڑی سنکھیا سنگھرش کر رہے ہیں یا اکیلے پڑھتے جارہے ہیں عرب دیشوں میں چین کا نویش بہت ہو چکا ہے ان کے سنتولن کو سادھتے سادھتے بائیڈن بھی تراجیو پر کبھی ادھر جھگتے ہیں کبھی ادھر جھگ جاتے ہیں عرب دیشوں میں فلسطین کو لے بھاوک راجنیتی ہوتی رہی ہے اس بھاوک کا لاب اٹھا کر کئی دشکوں تک عرب دیشوں نے خود کو مسلموں کا رہنمہ بنانے کی کوشش کی مگر اب یہ بھرم ٹوٹا نظر آ رہا ہے صاف دکھ رہا ہے کہ فلسطین کو لے کر عام جنتہ کے بیچ جو ناراض گی ہے ویسی ناراضگی وہاں کے حکمرانوں میں نہیں ہیں وہ بیان تو دے رہے ہیں مگر بیان سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر رہے اس ید سے پہلے ان سبھی دیشوں نے فلسطین کے مسئلے کو چھوڑ اسرائیل سے سمبند بنانا شروع کر دیا جیسے ان کے بیچ یہ احساس ہو گیا تھا کہ فلسطین کے مدے سے جتنا مل گیا جتنا نویش اس میں کرنا تھا کر لیا مگر کچھ ہونے والا نہیں ایجپت اور جارڈن نے صاف کر دیا ہے کہ وہ غزہ کے لوگوں کو اپنے ہاں شرن نہیں دے گا ابھی تک عرب دیشوں نے حماس کو اکسانے اور اسرائیل کو دیکھ کیا بھارت فلسطین کو لے بھی ویسی ہی عب چارکتہ نبھا رہا ہے مشکل میں ہے جس طرح کی عب چارکتہ عرب دیش نبھا رہے ہیں سکوٹ لینڈ کے پرثم منتری حمزہ یوسف نے کہا ہے کہ اگر برٹین کی سرکار ایسی سکیم تیار کر دے تو سکوٹ نے اپنے سمپادکی لیک میں لکھا ہے کہ کیا بائیڈن اسرائیل سرکار کی اس پوزیشن کو سوکار کریں گے کہ غزہ میں حماس کی سرکار کو نشت کرنا ہوگا تاکہ لڑائی کے انت میں حماس کا غزہ سے سب کچھ مٹ جائے کیا بائیڈن یدھ کی دشا اور سمیہ کو لے کر ہی چنت رہیں گے یا یدھ کے بعد کیا ہوگا اس کا خاکہ بھی پیش کریں گے اس سوال کا مطلب مدھے پورو کے علاقے میں کوٹ نتیق پریاس سے ہے کیا امریکہ عرب دیشوں کے ساتھ مدھہ ستا کرے گا سبھی کو بات چیت کی میز پر بائیڈن کو نتنیاہو سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اس یدھ کے بعد کیا ہوگا ان کے کوٹ نتیق لکش کیا ہوں گے ہاریتز کے سمپادکی میں لکھا ہے کہ بائیڈن کو اسرائیل کا ابھیبھاوک بننا اور اسرائیل کو بچہ سمجھنا بند کر دینا چاہیے فلسطین کو بھی شانتی چاہیے ان کے بورڈر کو مانتا چاہیے کیا امریکہ اس کے لیے پہل کرے گا کیا بائیڈن اسرائیل سے کہہ پائیں گے کہ آپ کو دکھ تو پہنچا ہے حملہ ہوا ہے مگر فلسطینی بھی ولپ یا سماد تو ہونے والے نہیں ہیں غزہ کو خالی نہیں کرایا جا سکتا نہ ویسٹ بینک کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بائیڈن نے جس طرح سے اسرائیل کو سمرتن دیا ہے اب اسرائیل کے ہر قدم کی جواب دے ہی اس کی بھی ہو سکتی ہے اسرائیل کی ہر کرورتہ میں امریکہ بھی شامل مانا جائے گا بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل کی لڑائی امریکہ کہا کہ پتن اور حماس الگ خطرے درشات ہیں پر ان میں جو سمان بات ہے وہ یہ کہ دونوں ہی پڑوسی لوگ تنتروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو بائیڈن لوگ تنتر بچانے کے لئے اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں مگر یدھ سے پہلے اور ابھی بھی اسرائیل میں نتن نیاہو پر آروپ لگ رہا ہے کہ وہ لوگ تنتر کو ختم کر رہے ہیں اسرائیل کی جنتہ اور سینہ کے لوگ بھی نتن نیاہو کے خلاب سڑکوں پر اترے ہوئے تھے اس سمیت جب یدھ چل رہا ہے اسرائیل کے پردھان منتری کے خلاب ناراضگی کسی طرح سے کم نہیں مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے مگر اس کے پیچھے جو کارن بتا رہا ہے اس میں بہت سارے کنفیوزن دکھائی دیتے ہیں بائیڈن نے ضرور اپنے بیان سے حماس اور فلسطین کے بیچ فرق کو بہت صاف کیا ورنہ بھارت سے لے کر دنیا کے کئی دیشوں اور میڈیا چینل میں دونوں کو ایک ہی بتایا جا رہا ہے بھارت میں حماس اور فلسطینی مانگ کو ایک سمجھنے والے بھی کنفیوز ہیں ایک انتر اور نوٹ کیجئے بھارت نے فلسطین کے سمرتن میں دو دو بار بیان جاری کیا مگر ایک بار بھی فلسطین اور حماس میں انتر کو صاف نہیں کیا جس طرح سے امریکہ کے راشت پتی جو بائیڈن نے کیا ہے پردھان منتری موڈی نے فلسطینی آثورٹی کے راشت پتی محمد عباس کے ساتھ فون پر بات کی یہ بات چیت بائیڈن کے فون پر بات کرنے کے بعد ہوئی پریس ریلیز میں یہ نہیں بتایا پردھان منتری نے بتایا کہ بھارت فلسطینی لوگوں کے لیے مانویی سہایتہ بھیجنا جاری رکھے گا دونوں نیتہ سمپرک بنائے رکھنے پر سہمت ہوئے یہ ساری باتیں وہی ہیں جو 12 اکٹوبر کو ویدیش منترالی کے پربکتہ ارندم باغچی نے پریس کانفرنس میں کہی تھی کہ بھارت ہمیشہ سے ہی اس کی وقالت کرتا رہا ہے کہ سیدھی بات چیت کے ذریعے سوتنتر اور سمپربو فلسطینی راجعہ گھٹن ہونا چاہیے بھارت نے فلسطین کو لے کر اپنی اعتحاسی کی ستھی کو یاد کرنے میں ذرا دیر کر دی حملے کے پہلے دن اسرائیل کے پرتی سمرتھن جتا دیا اس میں فلسطین کو لے کر کچھ بھی نہیں کہا گیا 12 اکٹوبر کو پہلی بار فلسطین پر بھارت کی آدھکار پرتکریا آتی ہے وہ بھی لکھت روپ میں نہیں اس سے پہلے آٹھ اکٹوبر کو کانگریس نے فلسطین کے سوال سے کر دی لیکن جب بھارت کے ویدیش منترالے کا فلسطین پر بیان آگیا تو جو کانگریس کی لائن پر ہی تھا تب سب اس مددے کو چھوڑ کر بھاگ گئے یہ ہی نہیں ایک سوال یہ بھی ہے بھارت وشوگرو بننے کی چاہت رکھتا ہے شانتی کا وشو دوت بننا چاہتا ہے تو وہ آگے بڑھ کر پہل کرنے سے کیوں کت راتا ہے امریکہ کی پہل کے بعد کیوں پہل کرتا ہے آخر دو تین ٹویٹ کے علاوہ پردھان منتری موڈی کی اس معاملے میں کیا بھومی کا ہے کیا سارجنک روپ سے آپ کچھ بھی جانتے ہیں گزہ کو مدد پہنچے اس کے لیے آئے تھے اور وہ کام ہو گیا بائیڈن نے کہا کہ گزہ میں سہیتہ پہنچانا میرے لیے سب سے ضروری کاموں میں سے ایک تھا انہوں نے کہا کہ زیادہ تر لوگوں کو نہیں لگا کہ میں یہ کروا پاؤں گا اور زیادہ تر لوگ ناکامی سے نہیں جڑنا چاہتے ہیں بائیڈن نے کہا کہ مجھے لگا تھا کہ بی بی کو منانے میں اور وقت لگے گا مگر جلدی مان گئے بائیڈن نے ساب ساب کہا کہ اسرائیل کے ساتھ برا ہوا ہے مگر اسرائیل کے پاس ان لوگوں کی سہیتہ کرنے کا موقع ہے جو کہیں نہیں جا سکتے تو انہیں ایسا کرنا چاہیے بی بی نتنیاہو کو کہا جاتا ہے پردھان منتری موڈی بھی نتنیاہو کو اپنا دوست بتاتے ہیں ان کی بھومی کا اس میں ابھی تک نظر نہیں آئے اس ماملے میں بائیڈن نے ایک جو خیم تو اٹھایا گارڈین نے لکھا ہے کہ ویسٹ بینک میں اسرائیل کے اتھکرمن اور فلسطینیوں کے دمن کے کارن بائیڈن نتنیاہو سے ناراض چل رہے تھے یہی کارن ہے کہ جب بائیڈن راشت پتی بنے تب کئی مہینوں تک نتنیاہو کو وائٹ ہاؤس آنے کا نیوتہ نہیں دیا گیا گارڈین کا یا لیک اسی سترہ جولائی کا ہے جو بائیڈن کی بہت آلوچنا ہو رہی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کا پکش لیا اسے ہتھیار دیا اور فلسطین کے لیے زبانی بیان دے کر نکل گئے پھر بھی بائیڈن مانتے ہیں کہ غزہ کے لیے مدد کے راستے کھلوانے آئے تھے اور سفل رہے بھارت نے کہا کہ وہ مدد کرتا رہے گا اس وقت بھارت کس طرح سے مدد کرنے جا رہا ہے ابھی تک صاف نہیں جیسے روس نے کہا کہ 27 ٹن مدد بھیجے گا بھارت نے ابھی ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے سوحاسنی حیدر کا کہنا ہے کہ بھارت اس وقت بیلنسنگ ایکٹ کرنا چاہتا ہے 2018 میں جب پردان منتری موڈی فلسطین گئے تھے تب بھی کہا تھا انہوں نے کہ بھارت ایک سوطنتر فلسطینی راجی کے روپ میں دیکھنا چاہے گا پھر بھارت نے بیان دینے میں سمرتھن جتانے کے لوگ اور ان کے سمرتھک بی جے پی کی بات کر رہا ہوں فلسطین کو حماس کے چشمے سے دیکھنے لگے اور فلسطین کے سمرتھن کو حماس کا سمرتھن بتانے لگے کیا بی جے پی کو پردان منتری موڈی کا یا اتحاس نہیں پتا تھا کیا کیا یہی دیکھا گیا کہ ساتھ ہے اور اگر آپ دیکھیں تو پچھلے دو ہفتوں میں بھارت نے دونوں کے ساتھ اپنے سانوبوتی جتائی ہے دونوں اسرائیل اور پیلسٹائن کو پردان منتری نے ٹیلیفون پہ بات چیت کی ہے پرائم منسٹر نیٹنیاہو کے ساتھ انہوں نے ٹیررر اٹیکس پہ سانوبوتی جتائی پریزیڈنٹ محمود آباز جو پیلسٹائن میں ہیں ان کے ساتھ جو گزہ میں جو لوگ مر رہے ہیں اور ہسپٹل میں بھی جو لوگ مرے ہیں ان کے بارے میں سانوبوتی جتائی تو ایک طرف سے بھارت ایک بیلنسنگ ایک پہ لگا ہوا ہے اور اگر ایک طرف پردان جو لیکن انٹرنیشنل ہیومانیٹیرین لوگ کو ہر دیش کو اپنانا پڑے گا اور ہر دیش کو فالو کرنا چاہیے یہ بھی کہا ہے کہ جو سیویلینز کی جانے جا رہی ہیں گزہ میں اس پہ انہوں نے کنسرن جتایا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت اپنا بیلنسنگ ایک ابھی کھونا نہیں چاہتا ہے پہلے بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ پچھلے سالوں میں جب پرائی منسٹر موڈی اسریل گئے تھے وہ بھارت کے پہلے پردان منتری تھے جو اسریل گئے تھے حالان کہ 1992 میں ہم نے دوپکشی سمبند کو برحال کیا تھا ایمبسی اسریل کی کھولی گئی تھی انڈیا میں لیکن 1992 سے اب تک ہم نے اتنا تیزی سے رفتار نہیں دیکھا تھا ان کے سمبند میں پردان منتری گئے تھے 2017 میں لیکن پھر 2018 میں پرائی منسٹر موڈی پالیسٹائن گئے تھے وہاں پر ان کو سمانت کیا گیا کہ انہوں نے پالیسٹائن کے لئے کتنا کیا ہے تو مجھے لگتا بھارت رکھنا چاہے گی کیونکہ بھارت احتیاسک سٹین جو ہو چکا ہے آپ نون آلائنمنٹ کا کہہ لیجے آپ کسی کا بھی کہہ لیجے وہ ہے کہ جب کونفلکٹ ہوتا ہے بھارت باتشیت کے پکش میں ہوتا ہے شانتی کے پکش میں ہوتا یوکرین میں بھی آپ نے دیکھ ہے اور احتیاسک لوگ کہیں گے بھارت کا رکھ پیلسٹین کے ساتھ ہی رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ پچھلے 30-40 سال سے بھارت نے ایک بیلنسنگ ایک اپنایا ہے اور وہ بیلنسنگ ایک آج بھی جاری ہے سوال ہے کہ ہم اس سنتولن کی راج نیتی سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور فلسطین کے لیے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا یہ سنتولن بات بھارت کو دنیا کے نقشے پر کوٹ نتک بڑھت دلاتا ہے عرب دیشوں کے ساتھ بھارت کے اچھے سمبند رہے ہیں ہمیشہ سے کئی بار نازک موڑ سے گزرتے رہے ہیں مگر ان سمبندوں میں ویاپک سرطہ دیکھی جا سکتی ہے پھر بھی بھارت اس پونجی کا لاب اٹھا کر اس علاقے میں شانتی کی کوشش کیوں نہیں کرتا کیا اس وجہ سے اب بیان فلسطین کے لیے دینا ہے اور دوستی اسرائیل کا کام کرے گا ید پوت اور بم برشک کے آنے کا سواگت مت کیجئے اس لڑائی سے دنیا کو کچھ نہیں ملے گا ملے گی تو کیول موت تباہی اور دوسرے حصوں میں بھائنکر غریب ہی یکرین کا ید ہم سبھی کے سامنے ہے اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے نمسکار میں رویش کمار